موسیقی پنچ میں کروچوت کا تہوار مذہبی جوشک خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا موسیقی 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 وہاں پہ گیا جانے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ نہیں جی آپ کون ہوتے ہو میں گیسٹر اوفیسر ہیں مجھے آپ نے کیوں بلایا یہ کوئی طریقہ سوڑی ہے یہ ایک لوگ تنتر ہے پنچائی ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ پبلک سیرمنٹ ہے اور یہاں تھا کہ جب کچھ لوگ جو ہیں حضرات جو ہیں سینئے سٹیزن سے ان کے پاس گئے کہ ہمارا پیمنٹ کیوں نہیں کر رہے انہوں نے کہا سیدھی سی بات دفعہ جو میں نہیں کروں گا میں اگر کیوں نہیں کرے گا یہ سوال پوچھنے پر انہوں نے اپنے فائل اٹھائی کہ میں فائل پھار دوں گا میں فائل لگاؤں گا فائل لگاؤں گا یہ اتنے بندو کو کہہ چکا ہے اور لوگ در کے مارے دفتری چھوڑ دیا لوگوں کے کام جو ہے وہ بند پڑے ہوئے ہیں آتے ہی انہوں نے ایک جو ہے اپنا زور دکھایا جو ہے سیرا سر جو ہے پنچائیٹا کے خلاف ہیں انہوں نے آتے ہی جو ہے کافیکس کا پلان کلاب گیا جو گرام اور صحہ میں پاس ہوا ہے کس سیٹھٹی سے یہ کلاب کار سکتے ہیں کہ پسکوئی اثرٹی نہیں ہے ایک گرام سبب پلان پاس کرتی ہے وہ کسی کا پاس اثرٹی نہیں ہے اور منرگہ کا پلان ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے اس کو بھی جو ہے اپنی طریقے سے انہوں نے مبنی کسی پی آر اے جن کے پوچھا نہیں کسی سر پینچ پینچ پوچھا نہیں کہ پلان کا کیا آپنی مرضی سے انہوں نے جا ہے توڑ پور اس پلان میں بھی کیا ہے اس کی ہم کاروائی چاہتے ہیں اس کے غلاف کاروائی ہونی چاہیے کہ آپ نے پلان کیسے کلب کیا اور جواب دے یہ کہ میں کس اتھارپی سے میں پلان کلب کر سکتا ہوں آپ کا کیا رد عمل رہے گا کیا یہ اس میں سچائی ہے جی اس میں تو ہنڈر پرسنٹ سچائی ہے ہم پنچائت کے پی آئیس بھی پہلے تھے ایکس تو آج بھی میں دو بار دنم کبلا پنچ آ چکا ہنڈ سے پہلے تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارے کچھ کام ہوئے تھے ہم نے کام کیا تھے ہماری فائلیں ڈپازٹ کی تھی کچھ تیار تھی بالکل فائلیں ہم اس کے پاس آج بار آئے نو بار آئے دس بار آئے ویڈیو صاحب کے پاس ویڈیو صاحب نے پہلے بولا میں جاؤں گا فیسر کروں گا چک کروں گا پھر پیمٹ کروں گا میں نے بولا چلو صاحب ویڈیو صاحب نوکے پہ گئے پورا چیک کیا پوری پنچائد گئی ساتھ میں نمبردار چوکیدار صاحب کے ایک نمبر کام ہوئے تھے ویڈیو صاحب کے پاس ہم نے درائیت بارہ ویڈیو صاحب کو بولا جی کام کرو ویڈیو صاحب نے سائن ہی نہیں کیا ویڈیو صاحب بولتا ہے آج کرنے لگا پھر بعد میں بولتا ہے جی میں آپ کو میں آپ کے اوپر ایف آئے لگوں گا یہاں سے دفع ہو جائے میرے کمری سے یہاں آپ ڈیلی آکے مجھے تانک کرتے ہو اگر آپ کو اگر تانک کرتے ہیں تو ایک سین کرنا ہے خالی تو کیوں نہیں کرتے لوگوں کو سین ہماری پنچائد میں میری وارڈ میں آٹھ فائلے میں نے اس بھی ان کی پیلے ساتھ دی آٹھ میں سے آٹھ چیف ایکزیکیٹیو آفیسر محمد یاکوب کی قیادت میں پنچ پریپارک میں صفائی مہم چلائی گئی مقام نی لوگوں کے علاوہ صفائی کرمچاریوں نے بھی صفائی مہم میں لیا حصہ دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی سیو صاحب کا کام جو ہے وہ بولتا ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک بائٹ جی تھی کہ گیتا بہون گلی پر جو ایک ڈرین تھی وہ اتنی گندی تھی کہ آدمی کو وہاں سے ایک گزرنا مشکل ہو رہا تھا تو انہوں نے وہاں پہ کام اپنا شروع ہویا تھا تو میں نے اس وقت بھی ان کی تاریخ کی تھی اور وہ تاریخ کے قابل ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی جو سیو صاحب آئے ہیں وہ اچھے تھے کام کر رہے تھے لیکن کیونکہ ان کے پاس مین پاور جو ہے وہ بہت کم ہے اور جو کچھ پہلے ان کے پاس مین پاور تھی ان میں سے بھی کچھ لوگ اٹھائر ہو گئے ہیں اور ان کے پاس کسی سوکت کوئی ہی اتنی زیادہ مین پاور نہیں ہے اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا آج بھی میں نے دیکھا کہ سیو صاحب جو ہیں وہ خود ہی اپنے ملازمان کو کرمچانی کو لے کر پیٹ گرونڈ میں جو ہے وہ پڑے سپکے سے ہونے شفائی کروائی ہے اور اس کے علاوہ جب میں یہاں خوڑیناڑ کی طرف آج گیا ہوں تو خوڑیناڑ تو یہ وارڈ نمبر آٹھ میں ایک بہت پڑی ڈرینڈ ہے وہاں پہ اتنا ہی گنگجی تھی کہ وہاں سے گزرنا جو تھا وہ مشکل تھا اور اتنی سمیل آتی تھی کہ میں کہہ نہیں سکتا اور آج میں نے ویسے ہی ادھر چکر لگایا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ سفائی کرمچاری جو ہے وہ بڑے اچھے تلوچے سے کام کر رہے ہیں اور اس سے یہ لگتا ہے کہ سیو صاحب کے آنے سے جو ہے انچ میں کافی سفائی سو تھرائی کا جو محول ہے وہ بن رہا ہے اور ہر جگہ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کرمچاری جو ہے وہ کام کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ منسکلٹی کے چیئرمن صاحب اور دیگر افراد جو ہیں وہ اس طرف بیان دے رہے ہیں اور سفائی سو تھرائی کا جو کام جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی میں لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ میں نے دیکھا کہ کوڈیناڑ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سے سفائی کرمچاری جو ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ منسکلٹی کی جو گاڑی تھی جو کچھرہ اٹھانے والی گاڑی ہے وہ بھی اس ایرے میں چکر لگا رہی تھی لیکن جو لوگ ہیں وہ اس طرف جہار نہیں دے رہے اور نالے میں ہی اپنا جو کورا کرچن گھر کا ہے وہ وہاں پہ پھینک رہے ہیں میں ان لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ بھی اپنی طرف سے یہ سپاہی ستھائی کا یہ ہمارا اپنا گارہ ہے اپنا شہر ہے اس میں جو گندگی ہے وہ نہ پھائلائیں اور منسکلٹی کی جو گاڑی آتی ہے اس میں جو کچھرہ ہے وہ اپنے گھر کا کچھرہ جو ہے وہاں پہ ڈالیں اور میں امید کرتا ہوں کہ میری اس اپیل پہ لوگوں کے جو ہے وہ ہم جائیں گے اور جو کچھرہ ہے گھر کا کومی امیواز دادے کے تہت پونچ میں گزشتہ سب تمدنی پروگراموں کا ہی نکات کیا گیا مقامی گلوکاروں کے علاوہ بائرونی گلوکاروں نے بھی اپنے پرفارمنس کیے پیش یہاں پر بڑے بڑے اپنے پرفارمنس کیا ہے کہتے ہیں وہ سرارتہ ہیں اندھیرا اب مجھے بہتہ منا ہے آپ سب کو مجھے 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 گراموں آپ سے سماتھ کے موالے اس سے پہلے کہ گراموں شروع کرو میری پرسے آپ سب سے نیشنل جوگی نہیں مجھے 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 راہ 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 مجھے مجھے راہ RY 那个 راہ 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 مجھے اور راہ مجھے الور راہ اور موسیقی 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 غلام حسن میل نے وائی لوگ قرالپور میں ملحوق پولیس اہلکار کے گھر پہنچ کر کی تاظیت موسیقی موسیقی ملتا ہے اس کے ا Transport کے اش teب کو یہ زمانی شماح ہے لیکن کو بتا ہے کانو دے اس سے اس کیا حل ہوگا آپ کی کتنے یقین کی ان کو بیوائی بنائے اس سے کیا مل رہا نے آپ کیا کتنوں کو امام حاصل کیا کاؤں کس لیے آپ کو یہ دکھانا ہے کہ ہماری ایجزسطنس ہے مقصد کیا ہے اس میں سب لوگوں کو جب رائعامہ منظم کیا جاتا ہے تو ایسے اناثر کمزور پڑتے ہیں لیکن سب سے بڑی کمزوری جو ہم میں ہے ہم بات کرنے سے درتے ہیں اب بھی صحیح بات کرنے سے درتے ہیں اور وہی ان چیزوں کو انکریج کرتے ہیں اگر صحیح معنو میں ایک نریٹیو ڈیولپ کیا جائے گا کہ اس ملٹنسی سے کچھ حاصل ہوگا نہ ہوا ہے نہ ہو جائے گا اور ہمارا یو تھی آپ سمجھ چکا ہے لیکن ایک سپسٹر کی کمزوری ہے میں نوجوانوں سے گزارش کروں آپ اوپن لی آئیے اس وائلنس کے خراب اس دہشتگردی کے خراب اور اپنے آپ کو بچائے اپنے لوگوں کو بچائے جمع کشمیر کو امن کا راستہ دیکھیں سیاست چھوڑو آپ ہاتھ باروار حقیقت یہ ہے کہ تبدیلی ہے لیکن چھٹ پٹ گٹا ہے خود کی درمی حضرت سائی میرہ برکش رحمت اللہ علیہ کے آستان آلیہ پر تعمیراتی قوموں کا سرسلہ جاری ظاہری میں انتظامیوں کی اقدامات کو سراہ جو پاکستان سے گھولے آتے تھے لوگوں نے بتایا کہ سائن بابا نے اپنے آج سے ان کو پکڑا اور لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ میں نے اپنے آج سے گھولے پکڑے ہیں اور آپ لوگ جب تک اندر رہو گے اللہ اور اللہ کا رسول اور میں اس کا محافظ ہوں جب آپ بار گھوموں کے فائرنگ کے دوران تو اس پہ میری کو ذمہ داری نہیں ہے تو میں یہی بتاؤں گا کہ سائن بابا اپنی ظاہری حیات کے اندر بھی لوگوں کو فیضیاب کرتے تھے انیس سو چوراسی سے لے کر دو آزار تیسہ تک یہاں لوگ آتے ہیں اور فیضیاب ہو کر جاتے ہیں اپنی ظاہری حیات کے اندر بیان کر سکتے ہیں اگر پورا دن پورا گھنٹے میں لگاؤں گا ان کا جو جتنا بھی ہو سکتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں اگر میری کینے سننے میں کوئی ایسی بھی گلتی ہو اور خاص تر میں ان کے دھر کا ایک سوالی ہوں ان کا دھر کا ایک سوالی ہوں میں اگر مجھ سے ہوئے میں ان کی بسالت سوالی میں معافی چاہتا ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں لیکن آپ وہاں پہ جھاؤ میڈیا والو آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے ایک سننر خاک سار کو یہاں پہ بلایا اور خلاب بلا کے مجھ سے یہ چند لفظ لیے لیکن میری گزار سے آپ وہاں پہنچو پہنچ کے پورا ایکچل دیکھو کہ انہوں نے کیا سکتا ہے اور حقیقا میں سائی میرا صاحب پکے ہند اور ہمارا پنچ پاکستان سے اس لیے بچا ہے کہ سائی میرا صاحب کا مقبر روان پر اور ایک آرمی کے مائز صاحب کی ایک آرمی کے مائز صاحب نے کہا کہ میں 1965 کی جنگ میں آگے جب جا رہا تھا اور پاکستان کی چوکیاں اوپر تھیں ہم نیجے تھے لیکن اس کا سائی اتنا تھا کہ ان کو ہمد نہیں پڑی وہاں پہ آنے اب بتاؤ آپ ان کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں یہ ان کے قرامات تھی آپ کا بہت بہت شکریہ میں نے آپ کا ٹائمز آئے گیا بہت تھینکیو جائے ہن بارتی جند پارڈی کے ترجمان الطاف تھاکور نے ترال میں دور دراز گجربستی کا دورہ کیا کہا جامو کشمیر میں دہشتگردی ہو رہی ہے ختم زندری کتے ہیں transmitted uses ژری ژری دم ژری ژر نردر موڈی جی نے گریب لوگوں کے لیے خاص کر جو بہت زیادہ گریب لوگ ہیں اس سماج کا جو حصہ ہے ان کے لیے ایک نئی سکیم بشو کرما سکیم جس کا نام ہے وہ سکیم انہوں نے اس کا پورٹل ابھی کھولا ہے اور وہ خالی چار دسک اس کے لیے جو ساوٹ کشمیر کے چار دسک ہے اس لسلے میں آج یہاں کے جو گریب کمیونٹی ہے ان کے پاس آیا تھا میں اور ان کو اسی سکیم کے بارے میں بتا رہا تھا چاہے وہ پرخان ہو چاہے وہ نوہار ہو چاہے وہ اسی حجام ہو جو نائے کا کام کرتا ان کے لیے سکیم ہے اور اس سکیم کے بارے میں ان کو آیا اور دوسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ جو آوٹریٹ پروگرام مارکی جانتہ پارٹی میں شروع کر دیا اور پچھلے کئی دنوں سمیں ترال کے دور دراز دیہات میں بھی گیا اور جو دور ٹو دور کمپیننگ ہماری چل دی آوٹریٹ جو پروگرام چل جو نو سالوں کے کار کر دیگی ہے اس بارے میں آج لوگوں کے ساتھ میں یہاں بات کرنے کی آیا تھا کانسٹرم سے کہا یہاں آیا تھا اور یہاں جو ایسٹی کمیونٹی کے ہیں ان کے پاس جو پرابلیمز ہیں جو پرابلیمز وہ آج پیس کرے چاہے وہ روڈ ہو چاہے وہ مجلی ہو چاہے وہ پانی کے پرابلیمز ہیں میں نے ان کو دلاسا دیا اور میں نے ان کو یقین دیا ہی کہ میں ایڈمسٹریکشن کے ساتھ یہ سوال اٹھا کر ان کی جو جتنے بھی یہ پرابلیمز ہیں جتنے بھی مانگز ہیں ان کو سالوں کر میں کرا ہوا جہاں کال تک ہٹتالے ہوتی تھی آپ کے سامنے پارسو جو ویلی جوز تھا اس دن یہاں بند کی کال دی جاتی تھی بلیک جھنڈے لگائے تھے اور آج آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ ترنگرہ لینے نکر رہی ہے میرے کہنے کا مقصد ہے دشتگردی خاتم ہو چکے ہیں دشتگرد خاتم ہو چکے ہیں موسیقی